شوگر فائیو انڈر میں آپ سبھی کا سواکت ہے دوستو آج ہم بہت ہی امپورٹڈ ٹاپک کے بارے بات کریں گے جن لوگوں کو ڈائیپٹیز شوگر ہے جہاں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کو شوگر یا ڈائیپٹیز تو نہیں ہو گئی ہے جہاں وہ دوا کھا رہے ہیں اس دوا سے ان کا شوگر کیسے کنٹرول ہو رہا ہے تو اس کے لیے شوگر کا نارمل لیول جاننا آپ کے لیے بہت زیادہ جروری ہے کہ نارمل شوگر کا لیول ہے جو بلڈ میں کیا ہوتا ہے جیسے کی صبح کھالی پہ ہم بات کریں گے کتنا نارمل لیول ہونا چاہیے آپ دوا کھا رہے ہیں تب کتنا ہونا چاہیے جن کو دوا نہیں کھا رہے ہیں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا شوگر لیول کتنا ہو جس سے وہ پتہ لگا سکے ان کو ڈائیپٹیز تو نہیں ہو گئی ہے کھانا کھانے کے دو تین گھنٹے بعد کتنی شوگر آئے چاہے وہ دوا کھا رہے ہیں جب بینہ دوا کے کتنی نارمل ہوتی ہے اور کھانا کھانے کے پانچھے گھنٹے بعد شوگر کا لیول ہے کتنا نارمل ہوتا ہے تو یہی ویڈیو دونوں لوگوں کے لیے جروری ہے جو ڈائیپٹیز کی دوا کھا رہے ہیں اور جو لوگ ڈائیپٹیز کی دوا نہیں بھی کھا رہے ہیں ویسے ہی اپنے شریر کو جانچ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا شریر شوگر کو کتنا کنٹرول کر رہے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گی کہ صبح اٹھتے کھالی پیٹ شوگر کا جو نارمل رینج ہے وہ کتنی ہونی چاہیے کھالی پیٹ شوگر آپ کی سو آتی ہے ایک سو پانچ آتی ہے ایک سو سات آتی ہے ایک سو آٹھ ہے ایک سو دس ہے ایک سو تیرہ ہیں ایک سو بیس ہے ایک سو اکیس ہے یہ جو شوگر کے لیول آتے ہیں آپ کے ایک سو اکیس تک صبح اٹھتے کھالی پیٹ جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ سارے نارمل ہیں صبح خالی پیٹ جب آپ کریں اگر آپ کی شوگر کا لیول ہے صبح خالی پیٹ ایک سو پچیس سے ایک سو ستائیس آتا ہے تو اس کا مطلب آپ کا شریر شوگر کو کنٹرول صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہے یا جو آپ شوگر کی کوئی بھی دوائی طریقے سے وہ میڈیسن بڑی ہے طریقے سے کام نہیں کر رہی ہے اگر آپ نہیں لینا شروع کیے ہیں دوائی اگر آپ دو تین مہنے ہو گئے ہیں آپ کو دوائی کھاتے ہوئے تو پہلے صبح خالی پیٹ جو شوگر کا لیول ہے دوائی کھانے کے بعد دو سو آتا تھا دائی سو آتا تھا ایک سو اسی آتا تھا تو اگر آپ ایک سو پچیس سے ایک سو ستائیس آنے لگ گیا تو وہ دوائی آپ کی بڑیہ کام کرنے لگ گیا ہے تو یہ صبح خالی پیٹ ہے دوائی کھاتے ہوئے بینا دوائی کھانے کے اب چلتے ہیں کہ آپ نے پوسپرینڈیل جو شوگر کا لیول چیک کیا جس کو میں رینڈم بلڈ شوگر بول دیتے ہیں رینڈم بلڈ شوگر اگر آپ کا کھانا کھانے کے دو سے تین گھنٹے کے بعد جو شوگر لیول تین سو آتا ہے تین سو ستر آتا ہے چار سو آتا ہے چار سو نو آتا ہے چار سو تیرہ ہیں چار سو چالیس ہے چار سو پینسٹ ہے پانسو ہے پانسو چھے ہیں تو یہ ساری اگر ریڈنگ کھانا کھانے کے دو سے تین گھنٹے بعد آتے ہیں جہاں آپ کبھی بھی شوگر کا لیول چیک کرتے ہیں تو یہ بہت ہائی لیول ہے شوگر کا اس کا مطلب آپ کی جو باڈیا شوگر کو کنٹرول نہیں کر رہی ہے جہاں آپ کی دوائیں وہ شوگر کے اوپر کام نہیں کر رہی ہے تو اس سے یہ آپ کو پتہ لگیا تو یہ شوگر کے لیول ہیں یہ نارمل نہیں ہے اگر رینڈم کرتے ہیں کھانا کھانے کے دو سے تین گھنٹے بعد کرتے ہیں اگر شوگر کا لیول دو سے تین گھنٹے بعد آپ نے رینڈم شوگر چیک کی ہے پانسو اکتالیس پانسو ساٹھ چھے سو آٹھ سو آتا ہے تو اس کا مطلب آپ دینجر جون میں ہیں شوگر کے نقصان آپ کے شریر میں نہیں دکھنے لگے گے ہیں پر اس عوستہ میں اتنی شوگر میں آپ کو کوئی بھی کٹر لگی آتا ہے کوئی جکم ہو جاتا ہے جب کوئی اور بماری آ جاتی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگی جیسے آپ کو ہٹ کی کوئی بماری آگی تو وہ ٹھیک نہیں ہوگی تو یہ دینجرز جون ہے میڈیسن آپ کی کام نہیں کر رہی ہے دو سے چار گھنٹے بعد رینڈم شوگر اگر یہ یہ ریڈنگ جو چار ریڈنگ میں نے بتایا آپ کو ملتی ہے تو یہ شوگر کا لیول رینڈم کا دینجر والا آپ نے یاد رکھنا ہے ہاں اگر آپ نے رینڈم بلڈ شوگر ٹیسٹ کیا ہے کھانے کھانے کے دو سے تین گھنٹے بعد آپ نے ٹیسٹ کیا وہ شوگر لیول ایک سو تر تالیس ڈیر سو ایک سو ایک آون ایک سو ستر ایک سو اسی دو سو دو سو چار دو سو تیس دو سو چالیس اور دھائی سو تک ملتا ہے تو یہ شوگر کا لیول ہے وہ میں نارمل مانتا ہوں کیونکہ یہ نارمل لیول ہے کیونکہ آپ نے کھانا کھایا ہے دو گھنٹے تک شوگر کا لیول یہاں تک جاتی جاتا ہے کھانا حجم ہوگا تو اس سے شوگر نکلتی ہے تو دھائی سو تک چلا جاتا ہے دو گھنٹے بعد جگر آپ چیک کریں یا رینڈم چیک کریں اتنی آتی ہے تو آپ اس کو نارمل مان لیں ہاں کبھی کبھار تین سو تیس ساڑھے تین سو تک بھی شوگر چلی جاتی ہے رینڈم کرتے ہیں یا کھانا کھانے کے بعد یہ بھی کبھی کبھار ہم نارمل میں لیتے ہیں کیونکہ آپ نے جیسے کی ہائی کاربوہیڈریٹ ڈائٹ کھالی جس سے چینی زیادہ نکلتی ہے جیسے اپنے شکر کا اندھ کھالیا ہے اپنے الو سے بنی چیز کھالیا ہے تو آپ کا شوگر لیول تین سو تین تین سو پچاس تک چلا جائے گا تو یہ ہم نارمل مانیں گے دو سے تین گھنٹے بعد اور اگزیکٹلی یہ بات کر لیں تو دو گھنٹے بعد اتنا لیول آئے تو آپ اس کو نارمل لے سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے دھیان میں رکھنی ہے اب چلتے ہیں کہ اگر شوگر لیول پچاس ساتر سکسٹی ایٹ نائنٹی نائنٹی ایٹ تک آتا ہے اٹھانویں تک آتا ہے تو آپ لو شوگر ہیں یہ شوگر کا لیول آپ کے اندر لو ہیں تو یہ کچھ شوگر کے لیولز ہیں جو آپ نے نارمل لیولز ہیں وہ دھیان میں رکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے آپ کی دوہ کام کر رہی ہے جا نہیں کر رہی ہے تو یہ ویڈیو آپ دوسرے کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے شوگر 500 سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ایسی لیولز ویڈیو پہنچتی رہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ